سلام علیکم دوستو دوستو ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے یعنی اللہ تعالی عظیم سائنسدان البرٹ آئینسٹائن گارڈ پہ بلیب کرتے تھے لیکن سٹیپن ہارکنگ اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات گارڈ نے پیدا نہیں کیا بلکہ یہ کانٹم پلیکٹریشن کی مدد سے اس کا آغاز ہوا ہے جو لوگ اللہ پہ بلیب کرتے ہیں ان کو مسلم کہا جاتا ہے اور مسلم حج عمرہ کے دوران خانہ کعبہ کی تواب کرتے ہیں تو آپ کے دوران مسلمان کعبہ کے ارتکرد انٹیکلاک وائس دائریکشن میں چکر لگاتے ہیں والdon یہ ہے کہ مسلمان کعبہ کے ارتکرد چکر کیوں لگاتے ہیں کعبہ کو سرکل کیوں کرتے ہیں اور اگر ایسا کرتا ہے تو پھر کعبہ کو انٹیکلاک وائس کیوں کرتا ہے کلاک وائس کیوں نہیں کرتا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اریٹائے پاپ میرٹر چاہے ہو انسان ہو پلینرز ہو سٹارز ہو وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ سجدہ کرو بلکہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا بھی عبادت ہے اگر آپ اس کائنات میں اٹامک سکیل پہ چلے جائے تو ایک اٹم میں نیوکلس ہوتا ہے نیوکلس میں پروٹان نیوٹران ہوتے ہیں اور پروٹان نیوٹران یہ سٹیشنری نہیں ہے بلکہ یہ بھی مومنز کرتے ہیں چل میں الیکٹران موجود ہوتے ہیں اور الیکٹران اپنی ایکسس کے اردگرد انٹی کلاک وائس ڈائریکشن میں روٹیٹ ہوتے ہیں اور نیوکلس کے اردگرد بھی انٹی کلاک وائس ڈائریکشن میں ریوال کرتا ہے اسی طرح اگ اور سپوم جس سے انیملز بانتے ہیں اگ جب پالوفین ٹیوب سے ایجیکٹ ہوتا ہے تو یہ انٹی کلاک وائس ڈائریکشن میں مومنٹ کرتا ہے اور سپوم بھی انٹی کلاک وائس ڈائریکشن میں مومنٹ کرتا ہے ایک سل اور اس میں موجود ارگینیلیز، پروگوپلازم یہ سب انٹی کلاک وائس دائریکشن میں روٹیٹ ہوتے ہیں اسی طرح لیونگ ارگیریزم پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور پروٹین کاربن ہائیڈروجن اکسیجن نائٹروجن سے بنے ہوتے ہیں یہ کاربن کے اردگرد جو ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں نائٹروجن اکسیجن ہائیڈروجن یہ بھی لیفٹ رائٹ ارنج ہوتے ہیں یعنی اس کا ایڈریکشن بھی انٹی کلاک وائس ہوتا ہے اگر لارج سکیل پہ آپ پلینٹ اردھ کو دیکھو جس پر انسان رہتے ہیں تو اردھ دو قسم کے مومنٹ کرتے ہیں ایک میں اپنے اکسیج کے اردگرد روٹینٹ ہوتا ہے اور یہ انٹی کلاک وائس ہوتا ہے دوسری مومنٹ یہ ریولوشن ہے اور اس میں اردھ سن کے اردگرد ریول کرتا ہے انٹی کلاک وائس دائریکشن میں اس طرح ہمارا سن ملکیوے گیلیکسی کے سنٹر کے اردگرد انٹی کلاک وائس دائریکشن میں ریول کرتا ہے اور ہمارے گیلیکسی کے سنٹر میں ایک سپرمیسیو بلیک ہول موجود ہے جو کہ پورے گیلیکسی کو اپنے ہول میں رکھتا ہے ہمارے گیلیکسی میں دوسو بلین سٹارز موجود ہے اور یہ سارے سٹار اس ایک سپرمیسیو بلیک ہول کے اردگرد انٹی کلاک وائس دائریکشن میں ریول کرتا ہے ملکیوے گیلیکسی ایز ہول انٹی کلاک واس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرتا ہے اور پھر اسی طرح گلکسی کلسٹر بھی روٹیٹ کرتا ہے یعنی اس کائنات میں کوئی بھی میٹر چاہے وہ انسان ہو پینٹس ہو سٹارز ہو یہ سٹیشنری نہیں ہے بلکہ یہ مومنٹس کرتے ہیں اور عباد صرف یہ نہیں کہ آپ سجدہ کرو پھلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہر قسم میٹر یہ اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ عبادت کیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہ سارے میٹر چلتے ہیں اس لئے انسان بھی خدا کے اس قانون کے مطابق جس میں میٹر انٹی کلاک واس ڈائریکشن میں مومنٹ کرتا ہے تو انسان کعبہ کے اردگرد انٹی کلاک واس ڈائریکشن میں سرکل کرتے ہیں